السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرنے کے بعد ہونا کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو اللہ ہی کے علمے ہیں باقی ہمارے لئے انہی باتوں کا ماننا ضروری ہے جن باتوں کو حضرت رسول پاک علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں بتایا ہے اس سلسلے میں ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں اور دیکھی بھی جا سکتی ہیں لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان کے جسم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ ہم اس پر اس ویڈیو میں تھوڑی سی بات کرنے جا رہے ہیں دراصل یہ ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے جس کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس کو سنیے گا اور شاید یہ مضمون ہماری زندگی میں اسلاح کا ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے ہم اسی نیت کے ساتھ یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس مضمون کو سن کر زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما دے سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے مرنے کے چوبیس گھنٹے کے بعد انسان کی آتوں میں ایسے کیلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں میدان کا مطلب اس کے جسم کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل برداش بدبو نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ دراصل یہ اپنے جیسے کیلوں کو دعوت تعام ہے کھانے کی دعوت ہے کہ آؤ یہ جسم آیا اس کو کھانا ہے اس کے بعد یہ جیسے ہی گویا کہ یہ بدبو پھوٹتی ہے تو بچھو کے برابر یہ اس طرح کے اور بہت سارے کیلے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ وہی گوشت ہے جس کو بنانے کے لیے دننات ہم نے محنت کی ہوتی ہے یہ وہی باڈی ہے جس پر ہم دن و رات فوکس کرتے رہتے ہیں اس کے تدفین کے تین دن کے بعد سب سے پہلے ناک کی حالت ناک جس کے لیے ہم جیتے ہیں میری ناک کا سوال ہے میرے ناک کیسے نیچی ہو جائے گی اس ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے چھے دن کے بعد ناکون گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہی ناکون ہیں جس پر مصورات نیل پالش لگاتی ہیں مہندی لگاتی ہیں اور جس کو بہتی اداوں کے ساتھ چاروں طرف حرکت دیتی ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے جسم میں کوئی بال باقی نہیں رہتا ہے نو دن کے بعد یہ وہی بال ہیں جس کو عورتیں کھول کر پھرتی تھی یہ وہی بال ہیں مرد جن کے بچانے کے انتظامات کرتے تھے یہ وہی بال ہیں جس پر شیمپو لگایا جاتا تھا ڈرائر لگایا جاتا تھا ترہ ترہ کے حربیں استعمال کیے جاتے تھے کہ یہ بال نہ گریں لیکن نو دن کے بعد یہ بال گر جاتے ہیں سترہ دن کے بعد پیٹ پھڑ جاتا ہے اور اندر کی جو تمام چیزیں ہیں یہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں ساٹھ دن کے بعد مردے کے جسم کا سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا ہے یہ میں دینی اعتبار سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو میں خالص دنیاوی اعتبار سے سائنٹیفک جو نظریات ہیں ان کے اعتبار سے بتا رہا ہوں نبے دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں جسم گویا کہ پارا پارا ہو جاتا ہے ایک سال کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں بلکل بیکار ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بالاخر جب انسان کو دفنایا گیا تھا ایک سال کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے یہاں پر یہ سب باتیں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہ سننے کے بعد گھمنٹ کس چیز کا تکبر کس چیز کا بڑائی کس چیز کی انا کس چیز کی جنن کس چیز کی عزت کیا ہے زلت کیا ہے ان سب چیزوں کا کوئی میار باقی نہیں رہتا ہے یاد رکھیے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن چیزوں کو ہم عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت وقتی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم زلت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں دائمی اور ہمیشہ کی عزت یا دائمی زلت ہمیشہ کی زلت یہ وہ عزتیں اور زلتیں ہیں جو کل قیامت کے میدان میں ملنے والی ہیں اس لیے صرف درخواست یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئے گا اور زندگیوں میں میری اور آپ کی تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے گا چلیئے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ